اللہ کا نظام یہ ہے کہ آدمی جب دنیا سے اپنا دامن چھوڑا کر بھاگتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے یہ ایمان کی طاقت ہے یہ اخلاف کی طاقت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سیرت کا وہ اثر ہے کہ جب وہ اثر لوگوں نے قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قدموں میں سارے خزانے لاکر رکھ دیئے آپ دیکھئے حضرت سعید میں ابی وقع صلی اللہ تعالی عنہ جب ایران فتح کرنے کے لئے گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پل توڑ دیئے گئے ہیں اور دریائے پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ تہرنا نہیں جانتے تھے انہوں نے اتعمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول ہیں ان سے کہا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اتعمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن صفات پر چھوڑا تھا ہم اگر انہی صفات پر باقی ہیں تو کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا کوئی طاقت ہمارے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی وہ اللہ کے نیک بندے بصیرتی ایمانی رکھنے والے انہوں نے لشکر کی طرف نگاہ کیا نگاہ کیا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ جن صفات پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا ان کو اللہ کا شکر ہے یہ انہی صفات پر باقی ہیں حمد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ان صفات کے ساتھ اگر ہم باقی ہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے حکم دیا اور گھوڑے ڈال دیئے گئے دریا میں اور اس طرح سے وہ دریا پار کرنے لگے جیسے کوئی خشکی میں چلتا ہے جہاں دیکھا ایرانیوں نے کہ یہ گھوڑے دریا پر چلتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہا دیو عمدن دیو عمدن یہ جنات ہیں یہ دیو ہیں ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں پورا شہر خالی ہو گیا میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ایمان کی طاقت کا نتیجہ تھا اللہ تعالی نے ان کو جو اطاقت ایمان کی دی والاخلاق کی طاقت دی اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو بدر میں فتاہ تا فرمائی اور غزوات میں اللہ نے ان کو سنخرو کیا اور جو تاریخ اس کے آگے ہمارے سامنے ہیں اور اس کے بعد کی تاریخ اس میں اللہ تعالی نے توفیق دی اور وہ ملکوں میں چلتے چلے گئے اللہ نے ان کو فتاہ تا فرمائی سب سے بڑھ کر ان کے پاس جو طاقت تھی وہ ایمان اور اخلاق کی طاقت تھی